بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری تمامیور خیریہ سنگرہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے جن سٹوڈنٹس کا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے how to complete your سلیبس in less time ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑے ایشو رہتا ہے ان تمام سٹوڈنٹس کا جو پورا سال پڑھائی نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن ابھی پرشان نہیں ہو نا جو بھی سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو دیکھ رہا تو ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ دو جل اس کے مارک سائیں گے تین سے چار امپورٹنٹ سٹیٹیجیز میں آپ تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ آپ کو help کریں گے in your exams نمبر وان ٹھیک ہے how to cover your سلیبس in less time ٹھیک ہے ٹائم بہت کم ہے اور سلیبس آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے elimination rule apply کرنا ہے what is elimination rule basically elimination rule یہ ہے کہ جتنے بھی unnecessary topics ہیں ان کو آپ لوگوں نے eliminate کر دینا ہے انہیں آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے پہلے آپ نے وہ چیز کرنی ہے prepare کرنی ہے جو کہ آپ کے past paper میں previous paper میں exams میں again and again repeat ہوتے ہیں جو questions ٹھیک ہے ان کو آپ نے پہلے prepare کرنا ہے وہ اب آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یار کون سے repeat ہوتے ہیں definitely آپ اپنے past paper دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو سمائے لگ جائے گی کہ ہاں یار اس chapter میں سے یہ یہ topics آ رہے ہیں اس chapter میں سے یہ یہ topics آ رہے ہیں اس chapter میں سے یہ یہ topics آ رہے ہیں تو پہلے آپ نے یہ چیز کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیا specific رہنا ہے جب آپ specific نہیں رہیں گے irrelevant چیزیں بھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کا time زیادہ لگتا رہے گا اور سلیبس آپ کم cover کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس چیز کو mind میں رکھنا ہے کہ سلیبس اگر جلدی complete کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے specifically رہنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا number one point number two most important point یہاں ہے کہ بہت زیادہ students کیا کرتے ہیں جب انہیں ایک topic سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے تو وہ اپنا fully time اسی پہ ہی لگائی جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایک بہت negative approach ہے to cover your syllabus ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے chapter number one آپ پاہ رہے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی subject کا کوئی topic مشکل لگ رہے ٹھیک تو آپ نے اگر وہ مشکل لگ رہے وہ آپ کا سمجھ نہیں آ رہا time taking ہو رہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے skip کرنا ہے next پہ move کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ next کر لیں گے اس سے next کریں گے تو پھر اگر آپ بعد میں بھی اس چیز کو ایک دن پڑھ ہو گئے نا انشاءاللہ ہو جائے گا تو main purpose یہ ہے کہ آپ کے پاس کم time ہے تو کم time میں آپ نے only focus اس چیز پہ کرنا ہے جو آپ کے لئے important ہو پہلا میں نے آپ کو یہ بتا دیو topics کا دوسرا ٹھیک ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں skip ٹھیک ہے skip point جو ہوتا ہے جو important ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو آپ اسے فیلال skip کر سکتے ہیں وہ آپ بعد میں کر لیجئے گا ٹھیک ہے ایک ہی topic پہ زیادہ time نہیں لگا رہا ہے یہ دو point ہو گئے number 3 most important most most important اور میرا favorite ہے جب آپ کو کوئی بھی chapter نہ آ رہا ٹھیک ہے اب ایک کوئی chapter ہے جس chapter میں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اس کو cover بھی کریں تو آپ کیا کریں جتنی بھی headings ہیں نا ضروری headings ٹھیک ہے ان کو لازمی کر لیا کرو ٹھیک ہے جب آپ کی وہ headings ہو جاتی ہیں تو آپ کا کچھ نوں کچھ mind میں اس کا concept بن جاتا ہے کہ یار اس chapter میں chapter number 16 میں یا chapter number 14 میں جو بھی آپ کا specific chapter آپ کو نہ آ رہا ہو جب آپ اس کی list of headings جات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ mentally طور پہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یار اور کچھ نہیں آتا ہو تو اس chapter کی مجھے headings آتی ہیں کم سے کم اس headings کا آپ لوگوں نے ایک سو دو پوائنٹس لی اگر یاد کر لی ہے تو آپ کا وہ chapter complete ہو جائے گا تو یہ fastest way to cover your slips on time ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ انہیں apply کرنی ہیں سب سے پہلے کون کون سو topics most important ہیں ان کو implement کرنا ہے number 2 کے ایک ہی topic پہ پورا دن نہیں لگا دینا گھنٹہ ڈیٹ دو تین گھنٹے ایک topic پہ نہیں لگا دینا number 3 جو ہمارے پاس چار important points بتاؤں گا number 3 ہمارے پاس جو آتا ہے وہ یہ جو headings والا میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے number 4 most important ہے اس سے پہلے آپ تمام صورت سے request ہے کہ جس نے بھی تک بھی اس channel کو subscribe نہیں کیا ہوئے تو please make sure to subscribe this channel and also press the thumbs up like button to motivate me to make such type of educational videos for further studies انشاءاللہ my videos will help you all students to gain higher marks in your board exam but first you have to subscribe this channel if you don't subscribe this channel then how you get my videos this is a main point ٹھیک ہے تو آپ نے گاہ کرنا ہے سب سے پہلے subscribe لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا نیچے کمیٹ سیکشن میں 100% مارکس بھی ضرور لکھیں انشاءاللہ آپ کے آئیں گے ٹھیک ہے اور number 4 important point ہے جو بھی چیز آپ پڑھائی کر رہے ہو اس چیز کو آپ لوگوں نے لکھنا لازمی ہے جب تک آپ لوگ لکھیں گے نہیں تب تک آپ لوگ سیکھیں گے نہیں پڑھائی کی جو ٹاپک آپ نے پڑھا اس سے آپ نے فوراں سے لکھ لینا ہے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بہت help کریں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you so much for watching this video اللہ حافظ